لندن ایگریمنٹ جو تھا اس کے تحت یہ وہاں سے آئے وہاں پر ہی بیٹھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران کھان کو جیل میں ڈالیں گے عمران کھان کو جیل میں ڈالیں گے پیٹی آئی کے اوپر تشدد کیا جائے گا ان کو سائٹ پر کیا جائے گا ان کو کھڑا نہیں ہونے دیے جائے گا ان کے جلسے جلوس نہیں ہونے دیں گے ان کا جو ہے جھنڈا ہے اس کے اوپر پابندی لگے گی اگر الیکشن کی تاریخ آناؤنس نہیں ہوئی 90 ڈیز کے اندر تو اس کے اوپر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی اخلاف رضی ہے میرا خیال میں جہاں پر لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہو اٹھا کر مالا جا رہا ہو تشدد کیا جا رہا ہو تو وہ بھی نظر آنی چاہیے گھروں میں چھاپے مار کر خواتین کو گرتار کر کے ملک ریاض سے شروع ہوتا ہے ملک ریاض بھی باہر گھوڑا ہے ایک ایک اور نویت ہے لوگوں کو اگواہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا آرڈ ہوئی ہے ان کی حکومت رہی ہے سولہ مینے انہوں نے اس کی جو ہے دجین اوڈائنوں نے آج کان صاحب سے ملقات ہوئی اور انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے انڈیپینڈنٹ تحقیقات نو مئی کے حوالے سے ہم ہر روز کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کروائی جا رہی ہیں آپ نو مئی کا سامنے رکھ کر پاکستان تریق انصاف کو سائٹ پر کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں منی لانڈر تھاوس کی منی ٹریل کدھر ہے میں کہا کیوں خرید کر رہا ہے وہ تو بانا فائیڈی سیلر ہے آٹھ عرب کا کسیلر ہے دس عرب سے بانا فائیڈی سیلر ہے اٹھارہ عرب میں لے لی جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین نعیم پنچوتا نے آج لائی شو میں نون لیگ کے چلے اتا تارڑ کے سامنے نواز شیر کو انقاب کر دیا نعیم پنچوتا نے کہا کہ یہ لندن پلان کر کے پاکستان آیا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالیں تب میں پاکستان آنگا عمران خان کے سامنے ان کی مقبولیت صفر ہے اس پر نعیم پنچوتا اور نون لیگی اتا تارڑ کے درمیان لفظی جنگ ہوئی نعیم پنچوتا نے اتا تارڑ کو ایسی کھری کھری سنائی کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک سنوے ملین پونڈ والا کیس بھی عمران خان کے اوپر اس وقت تو لٹک جو اتلوار ہے لیکن آج یہ سپرین کورٹ کا فیسہ ایک ڈائریکشن متعین کرے گا ڈائریکشن یہ ہوگی کہ وہ جو سیٹلمنٹ ڈیڑ تھی ایک سنوے ملین پونڈ کی وہ تھی غلط بھی پیسہ تھا ہی ریاستے پاکستان کا آج اس حکم نامے نے تو وہ اصول ہی وضا کر دیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیشنل کرائم اجنسی نے جو وہاں پر یہ کیس چلایا تھا وہ کس منیات کے اوپر ہوا تھا پہلے سوال کا جواب دیا جائے کہ 50 ملین جو پونڈ تھے ٹھیک ہے جی وہ اس کے اندر جو پراپٹی لی گئی تھی 50 ملین پونڈ کی جو ملک ریاض نے یعنی کہ جو بیریئر ٹاؤن نے لی تھی کس سے لی تھی حسن نواز حسن نواز سے تو سستی پراپٹی مہنگے داموں جو لی گئی اس کے اوپر جو ہے کیا ان کو شامل کیا گیا اس کیس کے اندر وہ خود سے شامل ہو جائے گا جہاں غلط کام ہوگا ایک تو ایک سو نوے ملین پونڈ کا سوال دینا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہی نیب دو ہزار بیس کے اندر بڑا واضح طور پر خوشیاں منا چکا ہے کہ پاکستان کو نے پیسہ جو ہے وہ ریکوور کر لیا ہے ایک سو نوے پونڈ کی انکیشن بتا دیں پہلے پھر باقی ایشوز بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں بلکل یہ کیس اس وقت نیب کے سامنے عدالتوں کے سامنے بلکل ہے جی ایک سو نوے ملین پونڈ کے اوپر سپریم کورٹ کہتی ہے یہ پیسہ ریاستے پاکستان کا ہے تو وہ جو ڈیل سائن کی تھی جو بھی ڈیل ارینجمنٹ تھا بیٹوین این سی اے ایسیڈ ریکووری یونٹ آف شہزاد اپر وہ آج سارا غیر قانونی ہو گیا یہ پیسہ ریاستے پاکستان کو گیا ہے سپریم کورٹ کے اس وقت سے نکل گیا دیکھیں یہ آوٹ آف کورٹ سیٹلمیٹ ہوئی تھی اگر یہ کورٹ کے اندر کیس لڑا جاتا جو کہ پہلے بھی یہ بقیادہ طور پر کیبنیٹ میں ڈسکس ہوئی جید کہ اگر ہم یہ کیس لڑتے ہیں تو ہنڈرڈ ملین پونڈ سے زیادہ رقم ہماری کیسز کی اوپر لگی اور اس کے اندر کوئی فائنل نہیں ہے ہمیں کیا ملا ہمارے پاکستان میں پیسہ ہے نا کس کو ملا سپریم کورٹ کے کورٹ میں بران خان کو ملا ہے کس کو ملا ہے سپریم کورٹ کے کورٹ کس کو ملا ہے نو نو being a lawyer you should be honest to tell that that money goes to ریاض ملک اور اس کی جو ایک سیٹلمنٹ تھی اس کے اگرین سے اس نے اپنے فائن کی مجھے ایک سو نویر پی کا جرمان ہے تو میں نے اسے ایک سو نویر پی کا جرمانہ دی جو آپ ڈاکومنٹ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق بڑا واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو ڈاکومنٹس جمع کروایا گیا ہے اس کے مطابق یہ بات شو ہو گئی ہے کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے پرائیویٹ کوئی تو گیا ہے وہ جاستے پاکستان کو تھوڑی گیا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں پرائیویٹ اکاؤنٹ ملک ریاض تھا اس سے بڑی مثال بطرین ڈاکومنٹیڈ مثال نہیں ہے باقی ڈاکومنٹیڈ نہیں ہے موٹروے بنی یا میٹرو بنی کسی نے کمیشن کھا لی نہ تو وہ کوگی مار کے کسی نے پیسہ نہیں وصول کیا اس میں کوگی مار کے ایک سو نوے میلین پارڈ وصول کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے ایک سو نوے میلین پارڈ سائنڈ ڈیل کے تحت پیسہ جو تھا ادھر سے آئے ہے جو پاکستان کی ٹیکس بیرز کا پیسہ تھا اس کو دے دیا اگر کیس کرتے بطرین ڈرپشن کی اگزامپل ہے زبانی اگر کہہ دینا صرف پیٹی اے گبرت کی اس وقت کے وہ ججز جنہوں نے اس پر آنکھیں باندھ رکھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ فگر میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جن کو معلوم تھا کہ یہ ڈیل کی تفصیلات کیا ہیں بشمول دیٹ پرسن یہ سارے لوگ زمیدار ہیں اس کے اور اس وقت کی نیب جو دنیا کے ہر کام میں ناک پسانے آ جاتی ہے لیکن اس معاملے میں آنکھوں کی بند تھی دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر جتنی بھی وہاں پر رقم جائے انورٹ ہوتی ہے وہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ گورنمٹ آ پاکستان کی انکم میں شو ہوتی ہے کیسے شو ہوتی ہے پرائیویٹ اکاؤنٹ پرائیویٹ اکاؤنٹ اپرائیویٹ اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ کے سٹار آف یہ اکاؤنٹ بنایا ہوگا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واپس لاتے ہنڈرڈ ملین پاؤنڈ لگتے یہ کون سا کیس ہے جس کو ڈیسائیڈ کرنے میں ہنڈرڈ ملین پاؤنڈ لگتے میں نے ایسا کیسے دیکھا یہ ثابت کرنا تھا یہ مانی لانڈرنگ میں نے اس لیے چیلنگ نہیں کیا یہ ایک انفیشن ہے نمبر ٹو سیٹلمنٹ کب ہوتی ہے جب آپ کی مانی لانڈرنگ پکڑی جائے آپ اس کی سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور سیٹلمنٹ میں تیہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ انسی اے کی پریس ریلیز نے کہا کہ یہ سیٹ و پاکستان کو جائے گا پریس ریلیز آج موجود ہے انسی اے کی وہ کہتی سیٹ و پاکستان کا پیسہ ہے آپ یہاں پہ خدا نہ خاصتہ بار کسی کو ایکسیڈنٹ کریں وہ آپ پہ ہرجانہ کر دیں آپ کو وہاں پہ فائن ہو دس کروڑ کا اس کیس میں اور آپ کی منی لانڈرنگ ہو جائے کہیں پہ وہاں پہ آپ کو نوے کروڑ کا فائن ہو کیا آپ اس دس کروڑ سے وہ نوے کروڑ کو سیٹل کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ کو سیٹل کرنی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈ نوے ملین پانڈ آنا تھا مجھ سے سوال کریں آپ نے کہا کہ دیوٹ سو ملین ڈالر پانڈ پاکستان کو آجے گا چاریس ہم نے اس کو چھوڑا کہ ہم نے کورٹ میں نہیں جانا پڑے یہاں تو کچھ ملے ہی نہیں رہزت کو کچھ ملے ہی نہیں رہزت کو کچھ ملے ہی نہیں رہزت کو کہ اس کا بھی جواب دے دینا مجھ سے سوال کرتے ہیں ملک یاس ایک ریاض SEAT وہ بھی میں یہاں ٹچ کرلوں پھر میں جس سہتم، آڈر Hui 냄새 کی طرف آنگا پاکستان میں پیپلز پارٹی نے مشرف دور میں بھوکتا ہے جب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنوائی گئی تھی اور چار پییں بنائی گئی تھی آج بھی زرداری صاحب چار پی والے کے میرے خیال ہیڈ زرداری صاحب ہے نا چار پہلے کے پہلے امین فہیم صاحب تھے پہلے امین فہیم صاحب تھے یہ مشرف دور کا ایک کارنامہ تھا کیونکہ پیپس پارٹی کو پی 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 سے محروم کرنا تھا چار پی ایم نادی ہم نے پچھلے الیکشن میں دوزار اٹھارہ میں یہی کام یہی فارمولا نواز شریف پر لاغو کرنا تھا نواز شریف کی چھوٹی کرائی چھوٹے بھائی کو شباز شریف کو صدارت نادی ان کے جو سینٹ کے دیوئے ٹکٹ تھے ان کو اوپن کر دیا گیا تھا ان کے سینٹرز ازاد ٹکٹ پہ لڑے تھے اس دفعہ وہ تلوار یہ افسوس ناک ہے میں اس کو اپٹیشیٹ نہیں کروں گا لیکن وہ تلوار اس وقت عمران خان کے سر کے اوپر کنڈی صاحب لٹک رہی ہے اور تلوار کا مطلب یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بیس روز کے اندر پارٹی الیکشنز کرائے اور جو پرانے آپ کے الیکشنز نے وہ درست نہیں ہے اب بیس روز کی امپلکیشن دیکھیں کیا ہے وہ توشہ خانہ کیس میں اس کو سزا ہوئی اور جو آپ کے الیکٹورال لاؤز اور اس کے تحت میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ کے لیے کانٹیس نہیں کر سکیں گے ان کو روکے گا لاؤ تو نیا کوئی بند آئے گا علیمہ خان کو سکتا ہے پارٹی صدر کے لیے انہیں فیل کرنا پا جائے ہیں it's a bad situation not a very healthy sign لیکن پیپلز پارٹی پی ٹی آئی isn't see distrable دیکھیں سفر شروع تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے بتایا مشرف دور میں ان کے مشہروں نے کہا کہ جب پیپلز پارٹی کو اب بین کر دیں ہم نے اسی وقت فوراں یہی اتنا ہی ٹائم کے اندر بیس دن تھے یا اس سے بھی کم تھے ہم نے پیپلز پارٹی پارلی میٹیرین بنائی امین فہیم صاحب کو سکھائٹ بنایا پھر بھی ہم سنگل میجورٹی پارٹی بنے پھر نیپ کو استعمال کر کے پیٹریورٹ بنا دیئے گے تاکہ اس پارٹی کو توڑا جائے پھر یہ چیز پی ایم ایل این پر لاغ ہوئی آج ان کو یہ کہا کے کیا بھی یہ آئیت ہے نا کہ دس سال کا ہمارا پروجیکٹ ہے دس سال میں ہم رہیں گے اور پسند کا آرمی چیف لگائیں گے اور میاں صاحب اور پیپلز پارٹی کی سیاست کتاب بند ہو چکی ہے یہ جیلو میں رہیں ساری عمر جیلو میں رہیں گے سیاست ان کی بند ہو چکی ہے دس سال بعد پھر بات کریں گے اتر منللہ صاحب نے الیکشن کے حوالے سے جو اصول وضع کی ہیں وہ سنہر حروف سے لکھے جانے چاہیے ایک تو صدر اور گورنرز کے رول کے اوپر اور پھر نوے دن سے تاخیر کر کے جو نگرانوں کا کردار ہے اس کے اوپر اور فنڈامنٹل رائٹس کو جو ساتھ انہوں نے جوڑا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیو ٹائم کے اوپر انتخابات نہیں کرواتے اور عوام کو ان کے بنیادی حق سے محروم رکھتے ہیں الیکشن میں نوے دن سے اوپر ایک دن کی تاخیر بھی سنگین آئینی خلاف ورزی ہے تارر صاحب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے بہت اچھا اوڈر لگا ہے بلے میں سمجھتا کہ جسس ساتھر بن اللہ کا بطول ایک جورسٹ کے بطول ایک جج کے بڑا ہی ہمیشہ عالی کردار رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ کسی باعث کا شکار نہیں رہے امپارشل ہو کے انہوں نے ہمیشہ اوڈر جاری کی ہیں اور آج جو انہوں نے قانون کی ایک انٹرپیٹیشن یا تشریح کی ہے وزرگ آٹ ٹو صدر کا رول گورنر کا رول اور نوے دن میں ایکشن کروانے کے حوالے سے میرا خواہل ہے وہ ایک بہت ہی اچھا اوڈر ہے مگر ماضی میں جو سپیشلی مردم شماری اور ہلکہ بندیوں کے حوالے سے معاملات ہوئے لیکن وہ انیویٹیبل تھا کہ جب ہلکہ بندیاں اب نئے زلے پی ٹی بنا کے چلی گئی فور ایسیم پنجاب کے اندر ایک نئے زلہ نہیں بنا کئی نئے زلے بنے اب وہ اگر ہلکہ بندیاں نہ ہوتی اور وہ ایڈمنسٹریٹیو یورٹ اپنی جگہ موجود ہیں آپ لوگ انشور کر کے گئے تھے ماظرت کے ساتھ کے انتخابات وقت پہ نہ ہو ہفتہ پہلے آپ کی حکومت جانے سے آپ نے دیلیمیٹیشن جو تھی اس کی سنسز اپروو کیا دیلیمیٹیشن لگو کر دی لیکن دیلیمیٹیشن تو لگو ہونی تھی اور سنسز میں ایک تائم قوم کا اربو روپیہ اس پر لگا باتا ہے یہ پارٹ آف یور سکیم ہم دونوں کی سکیم تھی دونوں کی صرف ابھی یہ شہباز صریف پہ ڈالتے ہیں پہلے لیکن مجودہ صاحب آپ سے پوچھ لوں نگرانوں کے اوپر تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک دن بھی اوپر نہیں رہ سکتے تو وہ تو چپٹر کلوز ہونا چاہیے پھر آپ کو صبح درخاص دائر کرنی چاہیے سپریم کورٹ میں نگرانوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں تیرہ مہینے کے بعد اگر الیکشن ہوگا وہاں پر تو کیا انہوں نے آئین جو ہے اس کی بالا دستی کی ہے آپ صبح سپریم کورٹ سے رجوع کریں جیسے ساتھ میں سب سے پہلے جو ہم نے رجوع کیا ہوئے ہیں جو فرنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے آئے فیصلہ ہے پہلے اس پر بات کر لیں جو فرنڈمنٹل رائٹس کی اس وقت پوزیشن ہے ملک کے اندر جو لاققانونیت ہے لوگوں کو اگواہ کیا جاتا ہے پریس کانفرنس کروائے جاتی ہیں تو اس کی اوپر کیا آرڈر ہوئے ہیں ان کی حکومت رہی ہے سولہ مینے انہوں نے اس کی جو ہے دجیں اڑھائیں انہوں نے خود پار تھے اس کا امران خان صاحب کی اگواہ لوگوں کو کروائے پریس کانفرنس کروائے ہیں امران خان نے اگواہ کر کے پریس کانفرنس کروائی کس نے اگواہ کرتا ہے اس وقت ملک کے اندر آئین کا مزاق بنا پڑا ہے ملک کے اندر کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے کوئی جمہوریت جو ہے اس کی اوپر حمل دونوں جماعتوں کو شرم سار نہیں ہونا چاہی شرم سار وہ ہوں جنہوں نے کیا امران خان نے رول آف لاؤ کی فائٹ کیا اور اس نے کہاں پر کانون توڑا ہے امران خان نے ندیم ملک صاحب اگر آپ کو ویسے ان سے غصہ ہے یا آپ ویسے دل میں رکھتے ہیں آج خان صاحب سے ملکات ہوئی آج خان صاحب سے ملکات ہوئی اور انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ انڈیپینڈنٹ تقیقات نو مئی کے حوالے سے ہم ہر روز کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کروائی جا رہی آپ نو مئی کا سامنے رکھ کر پاکستان طریق انصاف کو سائٹ پر کریں لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کر رہے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں پریس کانفرنس کروا رہے ہیں ایک پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے لندن ایگریمنٹ جو تھا اس کے تحت یہ وہاں سے آئے وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے پیٹی آئی کے اوپر تشدد کیا جائے گا ان کو سائٹ پر کیا جائے گا ان کو کھڑا نہیں ہونے دیے جائے گا ان کا جلسے جلوس نہیں ہونے دیں گے ان کا جھنڈا ہے اس کے اوپر پابندی لگے گی انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ ہمارا تماشا بن چکا ہے یہ جو جمہوریت ہے اس سے مضبوط نہیں ہوگی جو سوال ہے اس کا اپنے جوابی ملے دیا کہ غیر منتخب نگرانوں کے ذریعے حکومت چلانا آئینی خلاف برزی ہے یہ آج انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کیا اس کو بنیاد بنایا کہ آپ سبح سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ پنجاب اور کے پی کے نگرانوں کو گھر بے جائیں یہ تو اب رہ نہیں سکتا ہے دیکھیں بالکل پاکستان طریقہ نصاف نے ہمیشہ جائیے صبح سپریم کورٹ جائیے جو ہے آئین کا پانون کا جھنڈا اٹھایا اور انشاءاللہ اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے اور جو بھی اس کی ہوگا جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کے اندر ہوگا بارہ اکتوبر 99 پرویز مشرف نے فوجی بغاوت کی اور لاہور آئی کورٹ نے وہ جو خصوصی عدالت بنی ہوئی تھی اس کی تشکیل کو غیرہ نہیں کرائے دیا کس نے کیا تھا جیسے اسمدہر علی اکبر نکوی صاحب نے اور ان کا کیس ویسے بھی آج جو لگا ہے ان کا لگا ہے جو انہوں نے ایک اور جو فوت ہو گئی اس کے آدھے سکسیسر سے وہ پلوٹ ہتیا کہ اس کے انڈر ویلیو کر کے خریدا تو یہ تلت حسین کو کب آفئر کیا گیا چینل کب بند ہوئے چینل 24 سے لے کے نیو تک کب بند کیا گیا دھمکیاں گیا دی گئی مگر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہے میں مریم نواز کا انٹریو کر رہا تھا لائیو انٹریو یہ باتیں کہنی ہے کیا آپ نے دیکھا کیا آپ نے دیکھا کہ چوتھے دن آنہ سناولہ نے کہا انہوں نے مجھے سرائے موت کی چکی میں بند کیا گیا مجھے دوائی نہیں دے رہے میری پریس کانفرنس کراؤں میں بار آ کے نون لیگ چھوڑنے کو تیار ہوں کیا شاید حاکان نے یہ کہا کیا ایسن اقبال نے یہ کہا کیا سعاد رفیق نے یہ کہا کیا حافظ نمان نے یہ کہا ہمارے تو پوری جماعت اندر تھی کوئی ایک بندہ بتا دیں جو ٹوٹا ہو یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو موہ پہ ہاتھ پھیلتے کہتے تھے گھر کا کھانا بند کر دیں گے ٹی وی بند کر دیں گے اے سی بند کر دیں گے اور اب دوڑیں لگتی ہیں تو اللہ معاف کریں وہ کسی پر نہ آئے مگر فواز چودری جب دوڑتا ہے تو وہ موہ فارا کو پیسے چھوڑ جاتا ہے وہ ایسے دوڑتا ہے کہ اس کی دوڑ ختم نہیں ہوتی تو یہ تب خیال نہیں تھا جب لوگوں کو میں اندر ہوا فواز کا کیا بیان تھا میں صبح جیل میں مجھے ملی اخبار اس میں لکھا تھا اتاعترد تین سال بعد اچھا بچہ من کے باہر آئے گا یار غزب خدا کا آپ جب کرسی پر بیٹھتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں دیکھیں جوڑی شریح نے آج اپنی غلطیوں کا اطراف بڑے کھلے دل سے کیا کہ نظریہ ضرورت کی اجاد بھی انہوں نے کی مارشاللہوں کی مول لگا کہ ان کو تقویت بھی انہوں نے دی منظوری بھی انہوں نے کی اور اپنی غلطیوں کا اطراف کر کے انہوں نے اس قوم کے سامنے اپنا آپ کھول کے رکھا کہ بتائیے آئندہ سے اصلاح کیسے کرنی ہے موقع ہے کہ اصلاح کر لیں بہت شکریہ ندیم صاحب یہی گزارش ہم ہر روز کرتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں کہ عدالتوں میں یہ صورتحال نظر آپ کو آتی ہے ایک طرف وہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ملک کے اندر اپنے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عدالت کے اندر اگر عدالت یہ کہے کہ بندہ پریس کانفرنس کر دے تو پھر اس سے ریاہ کر دیا جائے گا تو یہ تو بڑی افسوسناک شکریہ ہے اسلامبہ تھائی کورڈ نجاج صاحب نے کہا بلکل بڑی افسوسناک شکریہ ہے پریس کانفرنس طرح اپنی جارہ بھی شروع ہماری بھی شروع سے ہم نے درخواست دی تھی جس پہ ریزٹار آفس نے اتراز لگا دیا اور دوبارہ ہم اس میں اپیل ہم نے فائل کیا ہے امید ہے کہ اس کے اندر لگے اور فوراں دینا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بنیادی معاملہ ہے اگر الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں ہوئی نائنٹی ڈیز کے اندر تو اس کے اوپر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلافرزی ہے میرا خیال میں جہاں پر لوگوں کو ننگا کیا جا رہا اٹھا کر مارا جا رہا ہو تشدد کیا جا رہا ہو تو وہ بھی نظر آنی چاہیے گھروں میں شاپے مار کر خواتین کو گرتار کر کے ناظرین نائم بن چودہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سارا نظام نو میری کو سامنے رکھ کر پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی کرکرگی تو ہے ہی نہیں اس لیے یہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن کی دور میں انکام قابلہ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو مگر عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے اور پاکستانی عوام عمران خان کو ہی اپنا نیکس ویزریازم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ